یہیں پر رکھ کر میں ساری دنیا کو یہ باور کرا دینا چاہتا آج فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے فلسطین کی ماں کو بیوہ بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے اور بہنوں کے سر سے دبٹا اتارا جا رہا ہے یاد رکھو عمر بن خطاب نے جب فلسطین کو فتح کیا تھا اس وقت کوئی قتل نہیں تھا کوئی ہنگامہ نہیں تھا کوئی بم نہیں تھا کوئی بارود نہیں تھا عمر بن خطاب اوٹنی پر سوار ہو کر پہنچے تھے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تھے اس خچر پر بیٹنے کی باری عمر بن خطاب کی نہیں تھی بلکہ ان کے خلان کی تھی ان کے سچے بھگت کی تھی ان کے ناکر کی تھی اور کالی کملی والے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے متوالے سچے عاشق امیر المومنین خلیفت المسلمین قاتل المشیقین والزندقین سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اوٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چل رہے تھے لیکن خلام خچر پر سوار تھا اس کے باوجود بڑے پیار اور محبت کے ساتھ وہاں کے یہودیوں نے پادریوں نے فلسطین مسجد اقصہ کی چابی مسجد اقصہ کی کنجی عمر بن خطاب کے ہاتھ میں دے دی تھی اس لیے کہ وہ ساری نشانیاں پائی جا رہی تھی کہ اس کو فتح کرنے کے لیے خلیفہ دوم آئے گا اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا وہ خچر پر سوار نہیں ہوگا بلکہ اس کا خلام خچر پر سوار ہوگا وہ اوٹ کی نکیل پکڑ کر آئے گا اور اس وقت جب کنجی دی گئی چابی دی گئی جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا فلسطین کو فتح کیا گیا اس وقت عمر بن خطاب نے تمام یہودیوں کو تمام نصرانیوں کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا تھا تم بھی پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو رہ سکتے ہو اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی کوئی دشواری نہیں ہوگی لیکن خدا کی قسم اس کے بعد ان لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنا شروع کر دیا یاد رکھو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے والو ان کے لیے ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے والو نہتے مسلمانوں پر بمباری کرنے والو ہسپتال پر بھی بمباری کرنے والو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ننگا کر کے بے آب ہو گیا سرزمین میں چھوڑنے والو اسے درندوں کے حوالے کرنے والو یاد رکھو وہ تمام کے تمام لوگ جنتی ہیں ان تمام مظلوموں کو آپ علیہ السلام نے جنت کا مجدہ سنا دیا ہے جیسے ہی ان کی روح پرواز ہوتی خدا کی قسم ان کے لیے جنت کے فرشتے منتظر ہوتے ہیں انہیں جنت کا لقمہ کھلانے کے لیے جنت کی نعمتوں سے نوازنے کے لیے تم اپنی فکر کرو اس لیے کہ تم تو انبیاء کے قاتل ہو جب تم نے جب تم نے اپنے انبیاء تک کو نہیں چھوڑا تم نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا تو مسلمانوں کی انسانیت کی تمہارے سامنے کیا قدر و قیمت ہے یاد رکھو گوڈی سمول گرینڈز سلو بٹ سیور اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی اللہ کے یہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے ظلم کا سکہ زیادہ نہیں چلا کرتا فرعون و حامان نے اپنا سکہ خوب جمعیا تھا فرعون و حامان نے اپنا سکہ خوب جمعیا تھا رستم اور سہراب نے اپنا دمخم خوب دکھایا تھا بنوائی شاداد نے جنت پھر بھی دیکھنا پایا تھا آج کہاں سلطانی ہے آج کہاں سلطانی ہے ان کی صرف کہانی ہے پورب پچھم اوتر دکھن کیا خوش کی کیا پانی ہے صرف خدا کی ذات رہے گی ساری دنیا فانی ہے ساری دنیا فانی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آئے آپ علیہ السلام نے محبت اور پریم کا سندیش اور آدیش دیا اور ساری انسانیت کو آپ علیہ السلام نے جو پارٹ پڑھایا آپ علیہ السلام نے جو سندیش دیا تھا وہ تکبر کا نہیں انانیت کا نہیں ظلم کا نہیں ستم کا نہیں بربریت کا نہیں بلکہ عدل و انصاف کا تھا پیار کا تھا محبت کا تھا پریم کا تھا سمان کا تھا آپ علیہ السلام نے محبت اور پریم کا سندیش دیا تھا اور اسلام جو پھیلا ہے تو اسلام محبت اور پریم سے ہی پھیلا ہے اسلام اسپیریٹ بائی کریکٹر نوٹ بائی شوٹ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اسلام کالی کملی والے مصطفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے پھیلا ہے ہم سب کا نام کیا ہے ارے ہم سب کا نام کیا ہے بولو آگے سے پیچھے تک مسلمان مسلمان کا عرص کیا ہے شانتی پروق سے اپنا جیون بیتانے والا اللہ کا ایک نام ہے السلام السلام کا عرص ہے شانتی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے رحمت اللہ علمین رحمت کا عرص ہے شانتی کیا ہے ارے بولو آگے سے پیچھے تک اور ہم سب کے دین کا نام کیا ہے اسلام کیا ہے اسلام کا عرص کیا ہے شانتی ارے بولو آگے سے پیچھے تک اسلام کا عرص کیا ہے شانتی اسی لیے ہم سب اس ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں شانتی کے ساتھ رہتے ہیں اور ہر ایک کو شانتی کا سندیج دیتے ہیں اور بڑے بڑے گروہوں نے مہا پرشوں نے آپ علیہ السلام کے آدیش کا پالن کیا انہوں نے بھی یہی سندیج دیا کبیر داس کا نام سنا ہوگا کبیر داس دی نے کہا بڑی بڑی کتابیں بڑی بڑی لیٹریچر بڑے بڑے لیٹریچر بڑے بڑے سہائیف بڑی بڑی پستکیں پہلے سے کوئی ملہ اور پنڈیت نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی دھائی اکھر پریم کا پیار کا علفت کا محبت کا مبدت کا ایک دوسرے کے سممان کا پہلے تو اس سے بڑا سجن اس سنسار میں کوئی ویکتی نہیں کوئی ویکتی نہیں پوٹھی پڑھی پڑھی جگموہ پنڈیت بھایا نہ کوئی پوٹھی پڑھی پڑھی جگموہ پنڈیت بھایا نہ کوئی دھائی اچر پریم کا پڑھا سو پنڈیت ہوئی پڑھا سو پنڈیت ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور پریم کا سندیش اور آدیش دیا آج یہ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی محبت اور پریم کے ساتھ ایک دوسرے کا سممان کریں گے اور محبت اور پریم کے ساتھ ہم سب ہندوستان میں اپنا جیون بٹائیں گے بٹائیں گے انشاءاللہ ارہ دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے اللہ آپ سب کے جذبے کو آپ سب کے حوصلے کو قبول فرماوے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سننا کیا چاہتے حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی بات ابھی شروع نہیں کی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سننا کیا چاہتے سب ہی حضرات سننا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیے اللہ آپ سب کے جذبے کو آپ سب کے حوصلے کو قبول فرماوے کہی آمین محبت سے آگے سے پیچھے تک آمین جناب محمد الرسول اللہ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل سنسار کا نقشہ بالکل چینج ہو چکا تھا روم اور فارس میں عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں روم اور فارس میں عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی گاجر اور مولی کی طرح عورتوں کو بازار سے خرید کر حوص کا شکار بنا کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا تھا اگر کسی کے فادر ڈیٹ کر جاتے کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تو اس کا پتر اپنی ماں کے ساتھ ریپ کیا کرتا تھا عورت صرف عورت تھی عورت نہ کسی کی ماں تھی نہ کسی کی بہن تھی نہ کسی کی بیٹی تھی نہ کسی کی خالہ تھی نہ کسی کی پھوپی تھی نہ کسی کی دادی اور نانی تھی عورت صرف عورت تھی بعض گھرانوں میں سنگ دلی کا یہ عالم تھا جب بچی پانچ چھے ورش کی ہوتی تو اس کا باپ بچی کو بنا سوار کر ایک سنسان جنگل میں لے جاتا وہاں لے جا کر گڑھا کھوٹا گڑھا کھوٹ کر اس معصوم بچی کو زندہ زیر زمین کر دیا کرتا بچی چیختی چلاتی باپ سے دیا طلب کرتی یا عبتہ ارحم یا عبتہ ارحم یا عبتہ ارحم اے میرے باپ میرے اوپر دیا کرو اے میرے باپ میرے اوپر دیا کرو اے میرے باپ میرے اوپر رحم کرو میرے اوپر قرم کرو مجھے زندہ رہنے کا حق دو لیکن وہ ظالم باپ کو ذرہ برابر رحم نہیں آتا وہ اپنی معصوم بچی کو زندہ زیر زمین کر دیا کرتا پوری تاریخ میں اس سے بڑھ کر صفاقی اس سے بڑھ کر درندگی اس سے بڑا ظلم اس سے بڑا ستم اس سے بڑا تیہ چار اور کیا ہو سکتا ہے اپنی ہی کوک سے پیدا ہونے والی بچی کو زندہ زیر زمین کر دیا جائے اور خدا کی قسم جس وقت ایک باپ اپنی بچی کو زندہ زیر زمین کرتا ہوگا اس وقت درد و علم کے کیا سما گزرتے ہوں گے کیا زمین و آسمان اس منظر کو دیکھ کر پھٹنا پڑے ہوں گے کیا دیگر حیوانوں کا دل اس منظر کو دیکھ کر کانپ نہ گیا ہوگا کیا فرشتوں کا دل دہل نہ گیا ہوگا اس وقت ان معصوم کلیوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر پکار کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے یہ دعا کر رہی تھی اے مالک کائنات اے خالق کائنات اے زمین کو زمان کو مکین کو مکہ کو آسمانوں کو زمینوں کو دریاں کو جنگلوں کو بیابانوں کو ویرانوں کو پیدا کرنے والے مجھے ان ظالموں کے ظلم سے بچا لے مجھے ان شیطانوں کی شیطنت سے بچا لے مجھے ان خبیصوں کی خباست سے بچا لے تو اچانک عرش عظیم تھر رہا اٹھا پھر اس روئے زمین پر کالی کملیوال مصطفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنا قدم رکھا تو میرے آقا کا اخلاق بھی امدہ میرے آقا کا کردار بھی امدہ میرے آقا کی عبادت بھی امدہ میرے آقا کی ریاضت بھی امدہ میرے آقا کی شرافت بھی امدہ میرے آقا کی تجارت بھی امدہ میرے آقا کا چہرہ بھی امدہ میرے آقا کی ظلفیں بھی امدہ میرے آقا کے ہوت بھی امدہ میرے آقا کے رخصار بھی امدہ میرے آقا کی آنکھیں بھی امدہ میرے آقا کے لب بھی امدہ میرے آقا کے دانت بھی امدہ میرے آقا کی زبان بھی امدہ میرے آقا کے کان بھی امدہ میرا آقا کی گردن بھی ہم دا میرا آقا کی ظلفیں بھی ہم دا میرا آقا کا باسو بھی ہم دا میرا آقا کا سینہ بھی ہم دا میرا آقا کی پشت بھی ہم دا میرا آقا کی کمر بھی ہم دا میرا آقا کی زانو بھی ہم دا میرا آقا کی پنلی بھی ہم دا میرا آقا کا جانا بھی ہم دا میرا آقا کا آنا بھی ہم دا میرا آقا کا اٹھنا بھی ہم دا میرا آقا کا بیٹھنا بھی ہم دا میرا آقا کا چلنا بھی امدہ میرا آقا کا پھرنا بھی امدہ ہاں ہاں جبریل امی سے پوچھو جبریل امی نے کہا میرا آقا کا تلوہ بھی امدہ میرا آقا کے تلوے کا دول بھی امدہ بے شک ایسا نہ ہو کہ مقدر اور شائر پسینے میں لطفت ہو جائے اور آپ تس سے مس نہ ہو محبت سے کہیے سبحان اللہ میرا آقا کا کوئی جواب نہیں خدا کی قسم میرا آقا لا جواب میرا مولا لا جواب سبحان اللہ میرا آقا بے مثال میرا مولا بے مثال بے مثال بے مثال ہو بے مثال بے مثال کہ میرے آقا کی کوئی مثال نہیں ان کا ایمہ لا جواب ان کا قرآن لا جواب ان کا ایمہ لا جواب ان کا روزہ لا جواب ان کی جالی لا جواب لا جواب لا جواب او لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب او لا جواب لا جواب کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں جلسے دستار بندی ہے ایک پیغام اس حوالے سے بہت غور سے سنیے گا دیکھئے قرآن کتنا لا جواب تھا عرب کا ایک نوجوان چلا چلا تو چلتا ہی رہا بڑھا تو بڑھتا ہی رہا بدی کے غلغلے اس میں حفلے حق پوش میں اٹھے عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش میں اٹھے چلے اس زندگی بخشے جہاں کے قتل کرنے کو شہنشاہ مکہ والا مکہ کے قتل کرنے کو راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی اس کا نام مسلم تھا اس نے کہا کہ اے عمر آج اس جذبے اور بہادری کے ساتھ کہاں چلے کہا آج میں اس محمد کے سر کو قلم کرنے جا رہا ہوں جس نے پورے عرب کے ماحول کو تباہ و برباد کر رکھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک آکاش وانی مجھے ایشور وانی سے نوازا گیا ہے مجھے قرآن سے نوازا گیا ہے آج میں اس کے سر کو تن سے جدہ کرنے جا رہا ہوں غزب ٹوٹا عمر دہلیس پر جس وقت چڑھتے تھے وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے اس مسلم صحابی نے فرمایا تو جا رہا ہے محمد کے سر کو تن سے جدہ کرنے ذرا اپنے پہلے گھر کا حال معلوم کر رہے اپنے گھر کا حال معلوم کر لے تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے کہ بہنوئی تمہارے لا چکے اسلام مدت سے جا سب سے پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو دیکھ لے عمر بن خطاب جاتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں عمر بن خطاب کی بہن حضرت فاطمہ ایک صحابی رسول سے قرآن پڑھ لہی تھی دروازے پر دستک دی پلیز اوپین درڈور جذبے میں جلدی دروازہ کھولو دروازہ نہیں کھولا دروازے کو دھکا دیا عمر بن خطاب اندر گئے اپنی بہن کے بال پکڑ لیے بہن کو زمین پر پٹک پٹک کر مارا بہن کو لہو لہان کر دیا عمر بن خطاب نے کہا اے میری بہن بتا تو کیا کر رہی تھی عمر بن خطاب کی بہن نے کہا اے عمر سن تیرا خیال پلاوی ہے تو کچھے خیال کا آدمی ہے تیرا کیا خیال ہے تو مار مار کر میرے دل سے قرآن کی عصبت نکال دے گا اے عمر یاد رکھ جس معنی تجھے پالا ہے اسی معنی مجھے بھی پالا ہے جس معنی تجھے دودھ پلایا ہے اسی معنی مجھے بھی دودھ پلایا ہے جس معنی تجھے بولنا سکھایا ہے اسی معنی مجھے بھی بولنا سکھایا ہے جس معنی تجھے بہادری سکھائی ہے اسی معنی مجھے بھی شجاعت و بہادری اور دلیری سکھائی ہے اے عمر یاد رکھ تو مارتا مارتا تو تھک جائے گا لیکن میں مار کھاتی نہ تھکوں گی اے عمر تو یاد رکھ تو میرے دل سے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اور قرآن کو میرے دل سے نہیں نکال سکتا بہن بولی عمر ہم کو اگر تُو مار بھی ڈالے بہن بولی عمر ہم کو اگر تُو مار بھی ڈالے شکنجوں میں کسے یا بھوٹیاں کتوں سے نچوالے شکنجوں میں کسے یا بھوٹیاں کتوں سے نچوالے مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے بلندی معارفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے عمر ابن خطاب نے کہا کیا ہے میری بہن عمر ابن خطاب نے اپنی بہن سے کہا دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میری بہن نے کبھی مجھے اُفتق نہیں کہا لیکن آج اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی اتنی شجاعت کہاں سے آئی اتنی بہادری کہاں سے آئی اتنی ہمت کہاں سے آئی اتنی دلیری کہاں سے آئی اتنی جوامردی کہاں سے آئی اتنی طاقت و قوت کہاں سے آئی عمر ابن خطاب سوچتے ہیں میری بہن کبھی میرے سامنے اُفتق نہیں کرتی آج اس کے اندر ایسا جذبہ ایسا شوق کہاں سے آیا کہا کہ اے میری بہن ذرا دکھا تو سہی تو وہ کیا پڑھ رہی تھی دکھا تو پڑھ کیا رہی تھی بہن نے کہا کہ یہ کوئی ہندی کی بال بھارتی نہیں ہے یہ کوئی بنگالی پستک نہیں ہے یہ کوئی بنگالی جادو نہیں ہے یہ کوئی پنجابی کرشما نہیں ہے جسے جب چاہوں جیسے چاہوں دکھا دوں اے عمر یاد رکھ لا یمسوہو اللہ المتحرون یہ اللہ کا مقدس پاک اور پویتر کلام ہے اسے پاکیزہ آدمی کے سوا پاک اور پویتر ویقتی کے سوا اسے کوئی سچ نہیں کر سکتا اسے کوئی چھو نہیں سکتا یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے اگر تُو اسے چھونا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے پڑھنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے تو پہلے غسل کرنا پڑے گا عمر ابن خطاب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں غسل کر لیتا ہوں لیکن دیکھوں گا ضرور کہ تُو پڑھ کیا رہی تھی کہہ دو سبحان اللہ کہا لیکن دیکھوں گا ضرور کہ تُو پڑھ ارے بولا آگے سے پیچھے تیک تُو پڑھ کیا رہی تھی اب عمر ابن خطاب غسل کرنے کے لیے تیار ہو گئے بہن پانی چلا رہی ہے بہن نل چلا رہی ہے عمر ابن خطاب غسل کر رہے ہیں بہن اللہ سے دعا بھی کر رہی ہے کہ اے مالک کائنات میرا جو کام تھا میں کر چکی میں مار کھا کھا کے میں پھٹ چکی میں تباہوں پرباد ہو چکی میں تو اپنے جسم کو رندوا چکی ہوں اے مالک کائنات میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ اس کے جسم کا ظاہر اوپری حصہ ساف ہو رہا ہے لیکن اب اس کے دل کو ساف کرنا یہ تیرا کام ہے عمر ابن خطاب نے غسل کیا غسل کرنے کے بعد قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لیا ابھی زیادہ نہیں قرآن کریم کی صرف دو آیتیں تلاوت کی ہیں کتنی آیتیں صرف دو آیتیں تلاوت کی ہیں آج ہم رمضان میں اور غیر رمضان میں پورا قرآن پڑھ لیتے پورا قرآن ختم کر دیتے پورا قرآن مکمل ہو جاتا لیکن ہماری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نہیں بہتا عمر ابن خطاب نے ابھی قرآن کریم کی صرف دو آیتیں تلاوت کی ہیں دو آیتیں تلاوت کرنے کے بعد ہی عمر ابن خطاب قرآن کا ایسا دیوانہ بنا قرآن کا ایسا مستانہ بنا قرآن کا ایسا عاشق بنا قرآن کا ایسا شہدائی بنا اپنی بہن سے کہا اے میری بہن میں عمر ابن خطاب محمد الرسول اللہ کے سر کو تن سے جدا کرنے آیا تھا صاحبِ قرآن کو دنیا سے رخصت کرنے کے لیے آیا تھا اے میری بہن میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کتے کی طرح سے مکہ کی گلیوں سے گھتیٹ کر لے چاہوے نکہ کی طرح mate ڈال کرنے سے موسیقی موسیقی موسیقی